ویسٹ انڈیز نے انڈیا کو پہلے ٹی ٹوانڈی انٹرنیشنل میچ میں بترین شکست دی تھی ابھی تک جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ٹیم کے ساتھ کیا ہوا ایسی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو کہ ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کے مین راؤنڈ میں بھی کالیفائن نہیں کر پاتی ہے اوڈی ای ورلڈ کپ کے لیے بھی کالیفائن نہیں کر پاتی ہے اس نے انڈیا کو پہلے اوڈیا ہی میں شکست دی اور اب ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں بھی شکست دی ہے اور یہ انڈیا کے سارے پلیئرز وہی ہیں جو کہ آئی پیل میں تو بڑے شیر بنے پھٹے ہیں آئی پیل کے بادشاہ سمجھ جاتے ہیں آئی پیل کے تین چار سیزن کھیل چکے ہیں وہاں پر سینچریہ مارتے ہیں فائفر لیتے ہیں لیکن جب انٹرنیشنل کرکٹ کے باری آتی ہے تو وہاں پر جا کر فلوپ ہو جاتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور اسی بات کا رونا رو رہے ہیں جی بھارتی میڈیا والے انڈین میڈیا کہنا ہے کہ آئی پیل ہی کھیلو آپ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کھیلنے کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں ہو یا تو آئی پیل بند کرو اگر آپ نے اپنے پلیئرز کو دوسرے ملکوں میں نہیں بیجا تو پھر آپ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں بھی یہی ہونے والا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سے سیکھو کہ کس طرح سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بہت اچھی ٹیمن جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت پیچھے جاتے جا رہی ہے ان کا ڈیکلائن چلتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی پرفارمنس کی تو کافی شرمناک پرفارمنس ہی ڈیر سو رنس کا ٹارگٹ تھا جو کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم پورا نہیں کر سکی اور ایک سو پنتالیس ٹانس ہی بنا سکی تھی کافی بڑے بڑے بیٹسمن اس میں تھے سوری اکمار یادف سنجو سیمسن ایشان کشن شبمن گل اکشر پٹیل جو کہ بڑے بڑے نام سمجھ جاتے ہیں انڈین کرکٹ میں وہ سارے ناکام ہوئے اور ایک بچہ جو کہ اپنا پہلا میچ کراتا تلک وڈما اس نے اچھی پرفارمنس گم زیرا کیا جبکہ باقی جو سارے بیٹسمن تھے وہ فلو اپ ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تینل کو سبسکرائب